آپ سب کو خوش آمدید آج ہے ہمارا لیسن نمبر اٹھتیس لیسن نمبر تھرٹی ایٹ کل کا سبق یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا زبر کا استعمال زبر نے کیا کیا تھا آواز کو تھوڑا سا اوپر لے جاتی ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں زیر اب زیر کیا کرے گی زیر آواز کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے جائے گی یہ ایک طرح سے آدھی واو کی آواز اتی ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کیسے ہم نے سکھا تھا رب یہ کیا کرے گی یہ اس کو جب ہم زیر لگائیں گے تو یہ کر دے گی ریب اس نے را کو کیا کر دیا لے گئی ریب جیسے ہم لکھیں گے یہ ہے د یہ اس کو بنا دے گی دی ن دن دن اور اسی طرح یہ کیا ہے آواز گ اس کو کرے گی گی گن دن گن اب دیکھیں فرق آپ کے سامنے ہے اس کو اتارا ختم کیا تو بن گیا دن دن ختم کیا یہاں سے اور لے آئے نیچے تو بن گیا دن فرق محسوس ہوا زبر نے کیا کیا تھا آواز کو اوپر کی طرف کھینچا تھا زیر نے کیا کیا آواز کو نیچے کی طرف لے گئی دا کو دی بنا دیا گا کو گی بنا دیا آگے دیکھتے ہیں جیسے ہے آواز کیا ہے د یہ ہے ل کیا بنا دل کیا بنا دل جب آئی نیچے زیر تو ہو گیا دل 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 کیا دل جو دھڑکتا ہے سینے میں دل تو یہ دیکھیں اگر ہم زیر نہیں لگاتے تو اس کو ہم دل نہیں کہہ سکتے اس کو کیا کہیں گے دل جب زیر لگی تو بن گیا دل اور دل کے بعد ہے یہ ہے د دل یا کیا بن گیا دیا دل لیکن جب ہم نے زیر لگائی تو بن گیا دیا دیا تو زیر کیا کرتی ہے نیچے کی طرف لے جاتی ہے جیسے ہیں کیا ہے م ساتھ میں آیا لو تو بن گیا ملو 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 لیکن ہم نے جب زیر لگا دی یہاں تو ہو گیا می لو ملو جا کے اپنے ماں باپ سے ملو تو فرق پڑتا ہے آواز کو تبدیل کر دیتی ہے یہ سمجھ آئی کے نہیں اب ایک اور کرتے ہیں جیسے کہ کیا آواز ہے اور ساتھ میں ہم لگائیں اگر جس ہو گیا جس لیکن جب ہم زیر لگائیں گے تو ہو جائے گا جس 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 نے یہ کام کیا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا جس فرق ہے کہ نہیں ہے جس کو اس نے کیا کر دیا جس بنا دیا اور م مل کیا بن گیا مل لیکن جب ہم نے زیر لگایا تو ہو گیا مل لیکن جب ہم دا دک اس کو اس نے کر دیا دک کیا کر دیا دک دک کو دک کر دیا ایسے ہی ہم آگے نکلتے ہیں تھوڑا سا ہم کرتے ہیں می می لا اب دیکھیں یہ می لا نہیں ہے اگر ہم کہیں گے پوری چھوٹی یہ ڈالیں گے تو یہ ہوگا می لیکن یہ آدھی زیر کی آواز دیتی ہے تو یہ کر دے گا می لا می لا نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا می لا کیونکہ اس نے آدھی زیر کی آواز دی ہے آدھی چھوٹی یہ کی آواز دی ہے آدھی چھوٹی یہ کی آواز دی تو یہ بنا می لا اسی طرح کیا آواز ہے خ اب ہو گیا کھی ساتھ نہیں آیا لا تو کیا بن گیا کھلا می لا کھلا ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کس اور اس نے اس کو کر دیا کس ٹھیک ہے کلیر اب آپ ہس رہے ہو کس کو اس نے کر دیا کس اور یہ ہے لکھ لکھ اور جب ہم اس کو کریں گے زیرت ہو جائے گا لکھ لکھ پڑ لکھ ٹھیک ہے پھر زیر کیا کرتی ہے یہ ہے پھ یہ ہے ر کیا بنا پھر اور جب اس کے نیچے آیا زیرت ہو گیا پھر جی رانی باجی سمجھ آ رہی ہے ہاں پھر کو اس نے کیا بنا دیا پھر شاباش گوڈ اور پھر ہم کرتے ہیں ت تب اس نے کر دیا تب تب کیا یہ جو دوائیاں دیتے ہیں لوگ تب بیالوجی کے علم کو کہتے ہیں اردو میں تب کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کو پڑھنے سے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تب یہ ہے ر یہ ہے کیا بنا رام اس کو اس نے کر دیا ریم رام کو پھر آگے آیا یہ تھا کھل اس نے کیا کر دیا کھل پھول کھل رہے ہیں جی کلیر کچھ سمجھ آیا کہ نہ اب یہاں پہ اس کو ہمیں اور زیادہ گوھر سے دیکھنا پڑے گا یہاں پہ چھپی ہوئی ہے آئی ہے جی آسترباجی یہاں پہ یہ ہم نے پہلے سیکھی ہے نا یہ ہے پہلے کیا آواز ہے یہ ہے یہ لیکن جب ہم اس کو یہاں پہ زیر لگائیں گے تو یہ بن جائے گا یہ ٹھیک ہے اب ہے دیکھیں کیا ہے اف زل کیا نام لکھا گیا دن سے اب یہ دیکھئے بی یہ بر کو اس نے بی بنایا بر کے ساتھ یہ کیا ہے ای بنا بی بی آگے ہے مار تو کیا بن گیا افضل دو دن سے بی مار بی مار ہے آسان کیا مشکل آپ دیکھیں ا کیا بنا اس جب دینیٹر آئی تو اس نے کر دیا اس ا کو اس نے کیا بنا دیا ای اس اس کے پاس پاس اب یہ دیکھئے ب اب اس نے کیا کہ ب کو بی کر دیا ب ای بی کیا بن گیا اس کے پاس بیس رو پی کیا بنا اس کے پاس بیس روپے کیا بیس روپے کا نو نوٹ ہے اس کے پاس بیس روپے کا نوٹ ہے بیس روپے کا نوٹ ہوتا ہے کس کے پاس ہوتا ہے نکال لو بیس روپے کا نوٹ ہے اب ہے با زا بازار سے آملہ اچھا اس کو آپ کو بتا لوگوں کو جب پوچھیں تو آم کو کیا کہتے ہیں نام کیا ہے نام ہے آم لوگ کہتے ہیں آمب اور کئی پڑھے رکھے کہتے ہیں آمب تو یہ بھی غلطی ہے آم کو آم کہنا چاہیے آمب نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے بازار سے آم لا سب کے اب یہ کے ٹھیک نہیں ہے اب ٹھیک ہو گیا سب کے ساتھ مل کر کھا بازار سے سب کے ساتھ مل کر کھا شاباش اب ہے دیکھیں با یہ با کیسا ہو گیا با ر یہ ہے بار ر ر رش اب ہے یہ بارش لیکن لیکن لفظ کیا ہے با ر ر ر تو اس نے با ر ر تو یہ ہے زیر کا استعمال زیر کیا کرتی ہے آواز کو نیچے لے جاتی ہے آدھی یائے کی آواز دیتی ہے بارش بارش ہو ہے اب اس کا ایک اور استعمال بھی ہے زیر کا جیسے یہ ہے ن ا کیا بنا ن ن کے ساتھ ا کی آواز ن مت نعمت نہیں ہوتی نعمت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ ہم زیر لگا دیں تو یہ اس کو دوسرے آنے والے لفظ کے ساتھ ملا دے گی جیسے نعمت سے اس نے کر دیا باری ہے ہم اس کو بولیں گے نعمت باری یعنی کہ یہ اس کو ایک ہے دے گی اور اگلے لفظ کے ساتھ ملا دے گی یہ بھی ایک کام ہے زیر کا ٹھیک ہے اسی طرح ہم اور چھوٹا سا ایک اور لفظ لکھتے ہیں اسے آپ کو کہتے ہیں نا خاص کر جب عید کے دن آتے ہیں اسٹر کے ڈیز ہوتے ہیں تو اس میں ایک ذکر ہوتا ہے شا شام جب ہم نے زیر لگائی تو ہو گیا شام میں غم تو یہ بھی ایک زیر کا استعمال ہے جو آپ کو جب آپ اردو پڑھیں گے تو یہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ آپ اس طرح اس کو استعمال کریں گے کہ زیر جو ہے یہ اس کو جس کے نیچے حرف کے آ جاتی ہے اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملا دیتی ہے ایک اور ہم مسائل دیتے ہیں ہا سب حسب حسبے ہاں ز رو پیش پڑے ہم نے اچھا تو اس کو ز رو رت حسبے ضرورت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ابھی پیچھے سے آواز آئی حسب حسب بے حال تو یہ آپ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ نا تو یہ ہے زیر کا استعمال سمجھ آیا کچھ مشکل اب ہم دیکھیں گے ہم نے سیکھا زبر اور ہم نے سیکھا زیر زبر کیا کرتا ہے اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے اور زیر کیا کرتی ہے آواز کو نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے اگر میں آپ سے بولوں کہ کچھ ایسا لکھ کے دکھائیں جس میں زیر یا زبر کا استعمال ہو تو آپ کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں کدھر سے شروع کریں مقدس سے جی مقدس آپ آئیں چاک لیں اور کچھ ایسا لکھیں جس میں جی آپ نے کیا لکھا ہے شیر شرکت ان کو بتائیں شرکت کیا ہوتی ہے شرکت کرنا شاہب باش بیٹھ جائیے گوڈ گوڈ اس کے لئے تاریاں نہیں بجائیں گے جی ریم شاہب آپ کی باری ہے آپ نے کیا لکھا ہے برکت بہت اچھا شاہب باش اس کے لئے تاریخ نہیں بجائیں گے جی میری اب آپ کی باری ہے آپ کیا کریں گے کیا لکھا ہے ویسا ویسا شاہب باش بہت اچھا شاہب باش بیٹھئی ہے گوڈ جی منہل یہ چاک ہے یہ جسٹر ہے کوئی غلطی تو نہیں کر رہے آپ اب پھر سے اب بیٹھ جائیں جا کے یہاں پہ آپ نے جب اس کا نکتہ نہیں دیں گے تو یہ نون کیسے بنیں گی یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آئی ان کو بتائیے کہ آپ کنفیوز ہو کے کیا کر رہے تھے غلطی کون سا نیندار رہے تھے آپ کے ذہن میں یہ تھا لیکن آپ کی حمد جو آپ دے گئی تھی اس لئے آپ نے ایسا کی ہے چلیں ٹھیک ہے بیٹھیں جی دعوت آپ آئیے آہا آپ نے کیا لکھا ہے ایک منٹ ادھر ہو جائیں اوپر آپ نے لکھا ہے کاسم اور نیچے کیا لکھا ہے کاسم ویری گوڈ کلاپنگ اس کے لئے ایک منٹ رکھو 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 اوپر اس نے دیکھیں کتنا خوبصورت استعمال کیا ہے اس نے کاسم اور جب اس کو ختم کر کے نیچے زے لگا دیا اس نے تو اس نے کر دیا کاسم شاباش بہت اچھا جی آستر بہن آپ آکے کچھ لکھیں یہاں پہ تھوڑا ادھر ہو جائیں اور بتائیں اوپر آپ نے کیا لکھا ہے حرکت حرکت نیچے لکھا ہے شاباش شاباش بس ایک ذرا خیال کیجئے کہ جب آپ لکھیں گے جیسے حرک لکھا تو قط لکھا ہے اب یہ اگر آپ ایسے بناتے ہیں تو لوگ اس کو کاف کو پھر سمجھیں گے یہ آپ کی گھ آواز ہے اس لیے زبر ایسے ڈال لیں تاکہ کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے بہت اچھا شاباش بیٹھ جائیے طالب جائیں ان کے لیے اب سلمہ بہن آپ کی باری ہے جی آ جائیں چوک لیں سلمہ بہت کو کیا لکھا ہے آپ نے جی اچھا اچھا آپ نے لکھنے کی کوشش کیا ہے یہ کیا ہے آپ یہ لکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو لکھنا نہیں آرہا وجہ کیا ہے کہ لکھنے کی پریکٹس نہیں کر رہے آپ لکھنے کی پریکٹس زیادہ کرنی ہے لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن لکھا بھی یہ ان کے خیال میں یہ سا ہے د بھی ٹھیک ہے دی بھی ٹھیک ہے اور ک بھی ٹھیک ہے لیکن سا ایسے ہے دکھ ایسے لکھنا تھا تو اگر آپ لکھنے کی مشک نہیں کریں گے تو اسی طرح کی مسٹیکس آپ سے بھی ہوتی رہیں گی اس لیے سلمہ باجی کو بھی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لکھنے کی مشک کریں اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لکھنے کی مشک کریں جی آپ بیٹھیں ان کے لئے کلاپنگ کریں ابھی آئیں گی نسرین باجی شابش very good تھوڑا سا ادھر ہو کے ہمیں یہ بتائیں آپ نے اوپر کیا لکھا ہے ٹھیک ہے آپ نے صحیح لکھا ہے تسلی رکھیں آپ نے بہت اچھا لکھا ہے آپ یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے مورس نیچے کیا لکھا ہے مورس کوشش بہت اچھی ہے ایک آپ یہاں رکھیں دیکھیں مورس ٹھیک ہے پھر انہیں زبر کا استعمال کیا ہے مورس بہت اچھا کمی کس چیز کیا ہے ہمت کی تھوڑی سی ہمت اور کریں اور آپ بھی لکھنے کی مشک کم کر رہے ہیں اگر لکھنے کی مشک زیادہ کریں گے تو آپ کو اچھا لکھنا آ جائے گا ان کے لئے کلاپنگ کریں جی تو کل کے سبق میں ہم نے زبر کا استعمال سیکھا تھا آج کے سبق میں ہم نے زیر کا استعمال سیکھا ہے اور دونوں اسباق میں ہم نے سیکھا کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو بن جائے گا اس اور اگر اسی کو ہم زیر بنائیں گے تو بن جائے گا اس تو زبر کیا کرتی ہے آواز کو اوپر کی طرف لے کے جاتی ہے اور زیر کیا کرتی ہے آواز کو نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کی جا کے مشک کریں لکھنے کی بھی مشک کریں میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لکھنے کی مشک کم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں لکھنا نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں زیادہ سے زیادہ لکھیں اسی طرح جو سٹوڈنٹس آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی لکھنے کی مشک زیادہ کریں امید ہے کہ آپ کو زبر اور زیر کی سمجھ آ چکی ہے دو لاکات ہوتی ہے کل ایک نئے سبق کے ساتھ خدا حافظ